بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طبع نبوی کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے بعض اطبع نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا اس لئے جو شخص طبع نبوی کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طبع نبوی کے متعلق اعتقاد اور یقین کو مستحکم کر لے کیونکہ اس کے بغیر طبع نبوی سے فائدہ حاصل نہ ہوگا اور اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد آپ کو حاصل ہوں گے طبع نبوی کے استعمال اگر کیا جائے تو دنیا خطرناک سے خطرناک بیماریوں سے چھٹکارہ پا سکتی ہے آج انسانیت شگر امراض قلب گردوں کے عارضوں کینسر ایچ آئی وی ایڈز اور دیگر بیماریوں کو لے کر کافی پریشان ہیں دنیا یہ سمجھنے سے قاسر ہے کہ آخر موٹاپے کے مزر اثرات سے انسانیت کو کس طرح بچایا جائے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلہ انسانوں کو ان بیماریوں سے کیسے نجات دلائی جائے جسمانی و روحانی صحت کو کس انداز میں برقرار رکھا جائے دنیا میں جو بدمنی اور بیچینی کا راج ہے اس پر کیسے قابو پایا جائے تو انسانیت کو ان تمام عارضوں اور پریشانیوں سے بہ آسانی چھٹکارہ دلائے جا سکتا ہے جس کے لئے سارے انسانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عمل کو اپنانا ہوگا جنہیں اللہ تعالی نے سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر مبوس فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اے اللہ کے بندوں بیماریوں میں علاج کراؤ کیونکہ اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کا علاج نہ ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے بیماروں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آج اگر دنیا طب نبوی کو اپنائے تو کوئی بھی لا علاج مرض باقی نہیں رہے گا اور یہ دنیا تمام امراض سے پاک ہو جائے گی تو انہی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم ایک ایسی نعمت خداوندی سے آپ کو روشناس کرائیں گے جس کے استعمال سے کئی امراض کا نہ صرف خاتمہ ہوگا بلکہ اس کو کھانے سے چالس مردوں کی طاقت کے برابر قوت حاصل ہو جائے گی تو اپنے موضوع کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دینی اور دنیاوی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل دبا کر اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ کی اصلاح میں اپنی خدمات جاری اور ساری رکھ سکیں جزاکم اللہ خیر محترم ناظرین پھل ہماری صحت کی تنرستی کے لیے اہم غزہ ہیں اور پھل کھانے سے جو طاقت ملتی ہے وہ عمر بھر آپ کا ساتھ دیتی ہے اور پھلوں میں ہی ایک پھل ہے جس کا نام بہی ہے جس کے کھانے سے آپ کو بہت سے ایسے فائدے ہوں گے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا بہی ایک ایسا پھل ہے جو آڑو اور سیپ سے مشابہت رکھتا ہے اور اس کا احادیث میں کافی ذکر موجود ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہی کھانے والی خواتین کے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بہی کھانے والے مرد حضرات میں چالیس افراد کے برابر قوت آ جاتی ہے اور اس میں بیعق وقت کئی طرح کے وٹامن اور مادنیات شامل ہیں بہی کا مربع اس حوالے سے بھی بہترین غزہ ہے کہ جو نہارمو اگر کھائے جائے تو یہ دل کے تمام عوارث سے آپ کو بچاتا ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بہی تھی مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا طلحہ اسے لے لو اس لیے کہ یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے اور اسی حدیث کو دوسرے طریقے سے نسائی نے یوں بیان کیا کہ طلحہ نے بیان کیا کہ میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک بہی تھی جس کو وہ الٹ پلٹ کر رہے تھے جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی میری طرف بڑھائی پھر فرمایا کہ اے ابو ذر اس کو لے لو اس لیے کہ یہ دل کو تقویت پہنچاتا ہے سانس کو خوشگوار کرتا ہے اور سینے کی گرانی کو یہ دور کر دیتا ہے اسی طرح بہی کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حاملہ عورتوں کو بہی کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہی کھاؤ کہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے دل کو مضبوط کرتا ہے اور اسی طرح ناظرین اگر مرد حضرات اس پھل کو کھانے کی عادت بنا لیں تو یہ پھل اس مرد کے اندر چالیس افراد کے برابر قوت پیدا کر دیتا ہے بہی کو عربی میں سفر جل کہتے ہیں اور اس کی جو سب سے زیادہ کاشت ہوتی ہے وہ ترکی میں کی جاتی ہے پاکستان میں بھی پہاڑی علاقوں میں یہ دستیاب ہے تاہم پاکستان کے سوا دیگر ممالک میں اس کی کاشت تجارتی پیمانے پر ہوتی ہے عطبہ کا کہنا ہے کہ بہی کا مزاج بارد اور یابس ہے اور ذائقے کے اعتبار سے اس کا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے مگر تمام بہی جتنے بھی اقسام ہیں وہ سرد اور قابض ہوتی ہیں میدے کے لیے یہ بہت زیادہ موضوع ہیں اور میٹھی بہی میں یہ برودت اور یبوست کم ہوتی ہے اور بہت زیادہ معتدل بھی ہوتی ہے اور کھٹی بہی کھانے سے قبض اور خوشکی پیدا ہوتی ہے اور بہی کی جتنے ساری قسمیں ہیں وہ تشنگی کو بجا دیتی ہیں اور الٹی کو روکتی ہے اور یہ پشاب آور بھی ہے اور پخانے کو ٹھیک طرح سے لانے میں مدد کرتی ہے اور آتوں کے زخم کے لیے نافع ہے اور اس کا مربع میدہ اور جگر کو تقویت پہنچاتا ہے اور ساتھ ساتھ دل کو مضبوط بھی کرتا ہے اور سانسوں کو خوشگوار بھی بناتا ہے اسی طرح بہی کے متعلق بے شمار خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں مثال کے طور پر یہ بہی مو سے خون آنے کے عارضے میں بہت زیادہ مفید ہے اور اسی طرح کسی حاملہ عورت کو اگر یہ کھلائے جائے تو اس قاتح حمل سے کافی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے اور اسی طرح جن کا پشاب رک کر آتا ہو بہی کے استعمال سے ان کا پشاب کھل کر آنے لگتا ہے اور تلی اور جگر کے امراض میں بہی بہت زیادہ مفید مانی جاتی ہے اور گرمی کے باعث جن کے سر میں درد ہونے لگتا ہے بہی کھانے سے ان کا سر کا درد دور ہوتا ہے اور یہ ایک قدرتی غزائی ٹونک کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے اسی طرح گرمی کے باعث ہونے والے نزلے اور خاسی کے لیے یہ بہی بہت زیادہ مفید ہے دمے کے لیے شفا بخص دوا ثابت ہوتی ہے اور دل اور دماغ کی گرمی کو بہی بلکل ٹھیک کر دیتی ہے اسی طرح بلغم اور سینے کی جو خرخراہت ہوتی ہے بہی اس میں بہت زیادہ نفع پہنچاتا ہے اور خوشکھانسی کے لیے اور مسانے اور جگر کی گرمی کو دور کرنے کے لیے بہی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے تو محترم ناظرین بہی صرف ایک پھل ہی نہیں بلکہ شفا کا باعث بھی ہے تو ہمیں چاہیے اللہ کی دی ہوئی ایسی لا جواب نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور ڈاکٹر سے نجات حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو صحت مند بنائے رکھیں تو امید کرتے ہیں ناظرین آج کی بہی کے حوالے سے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر لائک کرنے کے ساتھ اپنے رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار فرماتے جائے کا تو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ